موسیقی 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 الحمدللہ اللہ رب العزت کا فضل و احسان کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کو مزید اقصہ میں لے کر آیا اور یہ اللہ ہی کا فضل تھا اللہ ہی کی توفیق سے ہمارے ارادے سے اللہ تعالی نے اس کو وجود عطا فرمائی اور اس پر ہمیں بہت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی مجھ سے آپ سے محبت کرتے ہیں جب ہی اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو یہ اعزاز دیا ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جن کی نسلوں میں کوئی آدمی آنی آیا ہوگا وہ پہلے لوگوں کے جو یہاں آیا ہوگا یعنی اگر ہماری بہنیں ہیں بھائی ہیں تو اب اگر آپ دیکھیں اپنی نسل کے اندر تو کوئی بھی نہیں یہاں پہ آیا ہوگا تو اللہ تعالی پورے خاندار پوری نسل میں سے اللہ نے آپ کو چھنا تو کیا وجہ ہے اللہ تعالی کیوں لے کے آیا یہ بھی سوچنے کی بات ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی آپ سے محبت کرتے ہیں میرے گھر کے اندر وہی آئے گا جس سے میں محبت کرتا ہوں گا جس کو میں دعوت کروں گا اور جس کا مجھے تعلق ہوگا میں اس کو اپنے گھر میں بلاؤں گا اپنے گھر میں اس کا اکرام کروں گا ہر کوئی تو آپ کے گھر میں چل کے نہیں آسکتا لیکن یہ مزید اقصہ ہے حرم ہے اللہ تعالی نے آپ حضرات کو یہ توفیق دی اللہ نے آپ حضرات کو یہ عزاز دیا اور اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہئے ایک بات دوسری بات یہ تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مراج پہ تشریف لائے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کائنات کے اندر سب سے مبارک گھر جو ہے وہ بیت اللہ ہے سب سے افضل اور مبارک گھر بیت اللہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مزید حرم کے اندر نماز پڑھتا ہے اس کو ایک لاکھ نمازوں کا سباب ملتا ہے یعنی بیت اللہ کے اندر جو نماز پڑھے گا ایک لاکھ نمازوں کا سباب ملتا ہے اور جو شخص مزید نبی کے اندر نماز پڑھتا ہے اس کو پچاس ہزار نمازوں کا سباب ملتا ہے اور جو شخص اس مزید کے اندر نماز پڑھتا ہے اس کو پانس سو نمازوں کا سباب ملتا ہے لہذا دیکھیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان کی ہے اس مزید کی تو اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے پاس بنایا محراج پر تو اللہ تعالیٰ وہاں سے بھی بلا سکتے تھے حرم سے ڈیریکٹ بلا لیتے مزید اقصہ آنے کی ضرورت نہیں تھی بیت المقدس آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی تو اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں اس کی دو وجوہات ہیں ایک وجہ تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو محراج کی کیا وجہ ہے محراج کیوں ہوئی اور وہ کل آپ کو ابو احمد نے بتایا تھا کہ محراج اس وجہ سے ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تعائف گئے آپ نے جب تعائف کا سفر کیا تو اس سفر کے اندر آپ کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا آپ کے اوپر جو ہے پتر پھینکے گئے آپ کو زخمی کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں سب سے زیادہ سخت دن جو تھا وہ تعائف کریں آپ کے نالیں جوتیں مبارک جو ہے وہ خون سے بھر گئے دیکھیں ایک ہوتا ہے بات کا نہ سننا کہ آپ میری بات نہ سنیں دوسرا ہوتا ہے کہ بات کو نہ سننا اس کے ساتھ ساتھ شور کرنا شرابہ کرنا اور پھر تیسری بات ہی ہوتی ہے کہ جو شریف لوگ ہوتے ہیں بچے لڑکے نوجوان ان کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور وہ آپ کو منظر مارتے جاتے تھے اور آپ کا پورا جسم مبارک جو ہے وہ خون سے در ہو گیا اور جو ملک الجبال ہے وہ آئے کہا یا رسول اللہ مجھے حکم دیں کہ میں ان دو وادیوں کو جو ہے ایسے ملا دوں اور اس قوم کو ختم کر دوں اور لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ تھے آپ نے دعا مانگی کہ اللہ یہ میری امت ہے املائے عارفوں یہ نہیں جانتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو آپ نے جو ہے ان کے لئے کوئی بدعا نہیں کی اور آپ نے جو ہے بلکہ ان کے لئے دعا کی اور آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے ان کی نصروں کے اندر کوئی ایسا شخص ہو جو ایمان لے کر آئے اللہ رب العزت نے پھر محمد بن قاسم جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور وہ اسلام لایا اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے برے صغیر کے لوگوں کو اسلام کے اندر داخل کیا یہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی تو اتنی تکالیف کو اٹھایا تو اب اللہ رب العزت نے جب دیکھا کہ میرا یہ جو بندہ ہے اس نے اتنی تکالیفوں کو میرے لئے اٹھایا ہے تو اب جب ظاہر سی بات ہے جب تکالیف کو اٹھایا تو اب ان کی ان تکالیف کا مداوہ کرنا تھا وہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ سے ملاقات کر کے سبالاللہ کسی بھی نبی کو اللہ رب العزت نے وہ مقام اور عزاز عطا نہیں کیا جو اللہ رب العزت نے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہاں بلندی اے تور کہاں بلندی اے تور حضرت موسیٰ تک گئے تھے کہاں بلندی اے تور اور کہاں تیری مہراج کہیں ہوئے ہیں زمین و آسماں بھی ہموار کہ دیکھیں کہاں اللہ تعالی جو ہے موسیٰ کو صرف تور تک لے کر گئے حضرت موسیٰ نے کہا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے کہا آپ مجدی دیکھ سکتے اور کہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور وہ مقام عطا کیا جو کسی بھی نبی کو نہیں عطا کیا سُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَقَانَقَا یعنی وہ مقام عطا کیا جو پوری ایک لاکھ پچیس ہزار انبیاء اکرام میں سے کسی کو نہیں دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مراج پہ تشریف لے کے گئے تو اب دیکھیں یہ سفر جو ہے آپ کا یہاں سے شروع ہوا اس کی میں نے دو بنیادی وجوہات بتانی ہے ایک تو یہ ہے کہ آسمان یعنی جو جنت اور آسمان کا جو دروادہ ہے یعنی جو آسمان تک جو پہنچتا ہے وہ دروادہ جو ہے وہ قبط السخرا کے اوپر ہے یعنی مزید اقصہ کے اوپر ہے یعنی آسمانوں کا دروادہ کہاں سے ہے وہ یہاں سے ہے اور اس میں ایک کوئنٹ کی بات آپ نکتے کی بات سمجھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو آسمانوں پر جو اٹھایا گیا ہے وہ بھی یہاں سے اٹھایا گیا ہے اس کی وجہ کیا تھی کہ آسمانوں کا دروادہ ہے تو اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بلایا اور یہاں سے آسمانوں پر اٹھایا ہے لہذا ایک وجہ تو یہ ہے کہ یوم ارض المنشری والمحشر ہے یہاں پر لوگ جمع ہوں گے اور یہی سے لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے یہاں بلایا گیا ہے دوسری بنیادی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بنی اسماعیل میں سے تھے بنو عساق میں سے نہیں تھے لہذا جتنی بھی براکات بنو عساق کو حاصل تھی وہ ساری کی ساری منتقل کرنی تھی کس کے اندر بنی اسماعیل کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اور آپ کو سید الاولین والمرسلین کا خطاب ادا کرنا تھا آپ کو سردار الانبیاء بنانا تھا لہذا سارے انبیاء اکرام کو یہاں پر جواب فرمایا اور آپ کو بلا کر ان کی حیثیت میں حبابت کروائی اور قدر دموت کا تاج کنایا اور آپ کو سردار الانبیاء کا لکم بنایا ساری براکات اور یہ دیکھیں دنیا کے احزاز ہوتا ہے ایک پروٹوکول ہوتا ہے جب انسان کو کوئی احزاز دیا جاتا ہے تو سارے کے سارے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ احزاز یہاں اتا کیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بعد پہنچے تو اللہ رب العزت سے جب مقالمہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھا یا رسول اللہ آپ نے موسیٰ کو قلیب اللہ بنایا ابراہیم کو اپنا خلیب بنایا اور مجھے آپ نے کیا مقام دیا اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے نبی ہم نے آپ کو اپنا حبیب بنایا حبیب اللہ کا لقب اطاف کیا لیکن یہ جو حبیب ہوتا ہے یہ خلیب اس میں خلط بھی آتی ہے اور ہم نے آپ کے مقام کو بلند کر دیا ورفانہ لکا ذکر رکھ کہ نبی ہم نے آپ کے مقام کو بلند کر دیا اب جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں وہاں آپ کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری اعظام اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگی جب تک کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت داریں ہماری نماز کمپلیٹ نہیں ہوگی جب تک ہم دروشیم نہ پڑھیں اللہ رب العزت نے حضور کے تذکریں کو بلند کر دیا لہذا یہ عزاز اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا میراج کے موقع پر اور حضور کے واسطے سے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ہم سب کو بہترین امت کا کتاب دیا تم سب سے بہترین امت ہو اور تمہیں اللہ تعالی نے کس لئے نکالا ہے تم نیکی کا حکم کروگے اور برائی سے رکھوگے تو یہ اللہ رب العزت نے اس امت کو عزاز دیا حضور کے باسطے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا انتم آخر الامہ کہ تم آخری امت ہو آنے کے اعتبار سے سب سے آخر میں آئے اور جنت میں داخلے کے اعتبار سے سب سے پہلے جنت کے اندر جاؤ تو یہ کس کی وساطت سے ہے یہ ہمیں عزاز ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اور یہ بھی میرے لئے اور آپ کے لئے بڑے عزاز کی بات ہے دیکھیں کہ ہم جو ہے ہو سکتا ہے کسی اور نبی کے عمد میں سے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمان ہی نہ ہوتے ہیں لیکن اللہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے محمد ہے اللہ تو ہم سے کہ اللہ نے ایک تو ہمیں مسلمان بنایا اور دوسرا اللہ رب العزت نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمد بھی بنایا تو اس پہ بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے تو لہذا اب دیکھیں جو پوائنٹ کی بات ہے میں نے آپ حضرات کے سامنے دو پیغامات دینے آپ ان دو پیغامات کو اپنے ساتھ باننیں ایک تو پیغام یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت نے ساری عبادتیں زمین پر فرض گئے زکاة ہو گئی رمضان کے روزے ہو گئے اور اسی طرح سے حج ہو گیا لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر اور وہاں پر عطا کی تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ نماز کی کیا اہمیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمت سے اتنی معبت تھی کہ آپ کو تو میراج عطا کی آسمانوں پر بلا کر اور اللہ نے فرمایا اے نبی آپ اپنی عمت سے کہہ دیں کہ اگر یہ نماز پڑھیں گے تو اصلاة مراج المومن نماز مومن کی میراج ہے جب انسان سجدہ کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کے انتہائی درجے قریب ہوتا ہے تو جو علیت قررت عینی فی السلام کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز آپ سب حضرات سے یہ میں وعدہ لیتا ہوں کہ آپ سب حضرات انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں یہ میراج کا توفہ ہے اور ہم مزید اقصہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ہم میں سے جتنے سارے یہاں بیٹھے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ وزید اقصہ کا وزیٹ ان کا قبول ہو جائے تو اس کے لئے ان کو پکا وعدہ اور ارادہ کرنا ہوگا کہ ہم ہمیشہ نماز کی پابندی کریں انشاءاللہ وہ خود بھی پڑھیں گے اور لوگوں کو بھی دعوت دیں گے اپنے بچوں کو دعوت دیں گے اپنے گھر والوں کو اپنے دوستوں کو دعوت دیں گے مسلمانوں کی حکومت ہے وہ مسلمان خود جو ہے اتنے کبزور ہیں کہ وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو انہوں نے ہمیں کیا بچانا ہے تو لہذا دیکھیں دو باتیں آپ حضرات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اس امت کی تباہی اور بربادی جو ہے وہ دو چیزوں کے اندر ہیں ایک اس امت کی بربادی یہ ہے کہ یہ قرآن سے دور ہو گئی کتاب و سنت سے دور ہو گئی اس وے سے یہ امت برباد ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں سوڑ کر جا رہا ہوں قرآن کتاب اور سنت جو اس کو پکڑ کے رکھے گا وہ کامیاب ہو جائے گا تو یہ امت برباد ہو گئی کسی سے قرآن کو چھوڑ گیا وَاَتَسِبُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَوْ وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسیق و مذہبتی سے پکڑ لو اور تفرقہ بازی مت پیدا کرو ایک تو آپ نے اس سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ کہ آپ حضرات اسی بھی فرقہ واریت کے اندر نہیں پڑھیں گے جیسے ہم یہاں نماز پڑھنے آئے ہیں یہاں کوئی بریل ویڈیو بندی ہے اہلِ حدیث کوئی نہیں ہے ہم سب مسلمان ہیں تو لہذا پڑے لکھے لوگ بڑی بڑی پیش ڈی ڈگریوں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کی مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھتے اور ایک دوسرے کی میں ابھی لندن کے بہت بڑی مسجد میں گیا سیکرٹیو والے دن وہاں پہ اب میں نام نہیں لوں گا کیونکہ مشہور مسجد ہے تو وہاں پر کچھ حضرات تھے جو میرے ساتھ مسجد اقصہ آئے ہوئے تھے اور ماشاءاللہ بہت سارے لوگ مجھے جانتے ہیں تو انہوں نے امام صاحب کو بولا کہ جی عبدالوحاب صاحب آئے ہوئے ہیں اور ان سے کیوں نہ بیان کروائیں امام صاحب کہلنے کے بھائی ان کا نام ہے عبدالوحاب اور ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے لہذا ان سے بیان نہیں کربانا انہوں نے ان کو یہ بولا اور میرے دوست ہیں وہ ساتھ کھڑے سن رہے تھے اور وہ حیران ہو گئے یہ بڑی مسجد کے امام کی یہ سوچ ہے آپ مجھے بتائیں کہ ہم دنیا کے اندر کہاں سے انقلاب لے کے آئیں کہ ہم جو ہے ہم کہتے ہیں کہ جی اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنی کچھ دن پہلے ایک بہن نے مجھے کال کیا پگران کے اندر آپ حضرات نے سنا ہوگا اس نے کہا جی میں آپ سے بہت محبت کرتی تھی میں آپ کا بگران پڑے شوق سے دیکھتی تھی لیکن جب سے مجھے پتا چلا کہ جی آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے آپ دوسرے فرقے کے مجھے آپ سے نمت ہوں گی یعنی ہمارا آج جو ہے محبت اور عقیدہ فرقہ وائیس سے ہیں یہ پتہ ہے کس نے آپ لوگوں کے دلوں کے اندر دالا ہے یہ جو لوگ ممبر پہ بیٹھتے ہیں یہ علمانی مولمی ہوتے ہیں علماء اسو ہوتے ہیں جو لوگوں کو اسلام سے دور کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت لوگوں کے دلوں میں نہیں ڈالتے ہیں جو لوگ دوسرے مسلمانوں کی نفرت کو دلوں میں ڈالتے ہیں آپ کے دل کے اندر کہا کس کی نفرت تھی یہ نفرت کس نے دالی یہ جاہل فیروں نے آپ کے دلوں کے اندر لوگوں کی نفرت ڈال دی وہ وحابی ہے وہ مشرک ہے وہ بیدتی ہے وہ گریل بی ہے وہ اہلہ حدیث ہے لہذا ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب حضور کے امت ہی ہیں جو پڑھا لکھا آدمی ہو اس کو اتنا تو سنس ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کے اندر ہم برباد ہوگا کس وجہ سے فرقہ واریت کی ہوگا اگر عراق کے اندر ہم ایک ہوتے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر شام کے اندر ایک ہوتے کوئی دنیا کی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتے اب یہ بھی کیا یہودیوں کا ایجنڈا ہے میں اور آپ ہمیں کیا ہم جب بھی آتے ہیں یہاں پہ ہم کسی سے نہ مسلک پوچھتے ہیں نہ فرقہ پوچھتے ہیں ہم سب کہتے ہیں سینے سے لگاتے ہیں ہر ایک کو کہ بھئی مسلمان ہیں الحمدللہ بارہ سال ہو گئے مجھے ٹی وی پہ برام کرتے ہوئے آج تک میں نے اپنے مسلک اور اپنے عقیدے کی بات نہیں کی وہ ہمارا ہے لیکن حضور کی بات کی اسلام کی بات کی لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیئے لہذا آج آپ اس سے عبادت کریں کہ آپ کسی فرقہ واریت میں نہیں پڑتے ہیں آپ نے کہنا جی ہم مسلمان ہیں اور ہم جو ہے اللہ کے رسول کے غلام ہیں اور ہمارا جو ہے عقیدہ کتاب و سنت کے اوپر اور ہم ہر قسم کی بیدت شرک سے جو چیز قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہوگی اس کو ہم چھوڑے لہذا اس بات کو آپ نے ذہن میں پٹھائیے گا باقی دیکھیں آج آخری دن ہے ہمارا یہاں پہ اور آخری دن انسان کو بہت زیادہ توبہ کرنی چاہیے استقبار کرنی چاہیے یہاں پہ ہو سکتا ہے ہم سے کوئی بہترامی ہوگی ہم نے کوئی کتنا بڑا حرم ہے ہم نے اس کا کوئی احترامی نہ کیا ہوگی اور ہم سے کوئی قطائی ہوگی ہو کوئی غفلت ہوگی ہو تو لہذا استقبار کریں اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ یہ سفر جو ہے وہ ہمارا آخری نا جو حضرات حرمین شریفین جاتے ہیں اور وہاں جا کر دعا مانگتے ہیں تو آتا ہے کہ اللہ تعالی جن سے راضی ہوتا ہے اللہ تعالی جن کے حاضری کو قبول فرماتا ہے اللہ تعالی ان کو دوبارہ توفیق عطا پر وہ دوبارہ جاتے ہیں بار بار جاتے ہیں اور آپ حضرات بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم بار بار آئیں گے اور دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ اور لوگوں کو بتوجہ کریں گے اور لوگوں کو بولیں گے کہ بھئی وہاں جاؤ اتنی بڑی برکات ہیں تو یہ مزید اقصہ کا اندر کا حصہ ہے مزید عمر کا آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ وہ جو آپ کو اندر ممبر نظر آ رہا ہے وہ ممبر صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ لے کے آئے تھے اور انہوں نے ایک ممبر یہاں نصب کیا تھا اور ایک ممبر جو ہے وہ مزید ابراہیم میں نصب کیا تھا تو یہ مزید اقصہ کا اندر کا حصہ ہے مزید عمر کا انشاءاللہ بھی ہم تحجید کی نماز پڑھیں گے اور میں آپ سب حضرات کے لئے دعا گو رہوں گا اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ توفیق دے کہ وہ یہاں زیادہ سے زیادہ آئیں اور اللہ تعالیٰ مزید اقصہ کو بیت المقدس کو ازاد فرمائے تو انشاءاللہ آپ حضرات میں میرے لئے دعا کیجئے گا پھر آپ حضرات سے ملکات ہوگی السلام علیکم